اللہ هو اللہ هو اللہ هو اللہ اس کے الفاظ اس کی استلاحات اس کے محاورے ان سب کے پیچھے ایک پس منظر ہوتا ہے اور بڑی آسانی سے ہم اپنی مادری زبان کے ذریعے سے اپنے اصلاف کی تعلیمات اور بہت سی اخلاقی باتیں منتقل کر دیتے ہیں غیر محسوس طریقے سے پتہ بھی نہیں چلتا اور بہت سی اقدار منتقل ہو جاتی ہیں اس لئے کہ انسان ہمیشہ اپنی مادری زبان میں سوچتا ہے مادری زبان میں بولتا ہے خوشی کا موقع ہو تو مادری زبان بولتا ہے انسان غم کا موقع ہو کوئی پریشانی ہو حد یہ ہے کہ اگر خواب میں بھی بولے گا تو مادری زبان ہی بولے گا اگر اس کو مادری زبان سے دور کر دیا تو آپ نے خود معرفت کے بہت سے دروازے اس پر بند کر دیئے مادری زبان سے دور کر دیا تو معرفت کے دروازے خود آپ نے اس پر بند کر دیئے یہ بہت اہم بات ہے جو میں عرض کر رہا ہوں کسی قوم کو مٹانا ہو تو اس کی زبان مٹا دو زبان مٹتے ہی قوم خود بخود مٹ جائے گی اس لیے کہ زبان کے ساتھ ثقافت جڑی ہوئی ہے زبان کے ساتھ تہذیب جڑی ہوئی ہے زبان کے ساتھ مذہب جڑا ہوا ہے زبان کے ساتھ بزرگوں کی تعلیمات جڑی ہوئی ہیں زبان کے ساتھ رشتے جڑے ہوئے ہیں رشتوں کی پہچان ہوتی ہے زبان سے لہذا جو ینگ پیرنٹس ہیں ان سے خاص طور سے میری یہ گزارش ہے کہ ایک تو مادری زبان سے بچوں کو بے خبر نہ رکھیں اور اس کے لیے آپ کو الگ سے افرٹس کرنے کی ضرورت نہیں ہے کوئی دوسری زبان سکھانی ہو تو اس کے لیے بہت سی محنت کرنی پڑتی ہے لیکن مادری زبان سکھانے کے لیے کیا کرنا ہے بھئی اتنی تو کرنا ہے کہ گھر کے اندر مادری زبان بولیں پابندی لگا دیں کہ گھر میں کوئی دوسری زبان نہیں بولی جائے گی کوئی نہ کوئی اپنی زبان کا اخبار ہمیشہ منائیں گھر کے اندر ایک چھوٹی سی لائبریری بنائیں کہ جس کے اندر مادری زبان کی مذہبی کتابیں رکھی ہوئی ہوں تاکہ اس تک بچہ پہنچے اگر یہ آپ نے کر لیا یہ بات میں وہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ جسے اس وقت پوری دنیا کے اندر محسوس کیا جا رہا ہے اس وقت اس وقت عزاداری کے تعلق سے جو ایک بہت بڑا چلیں جا رہا ہے ہمارے جوانوں کو ہماری نئی نسل کو وہ یہی آ رہا ہے کہ وہ اپنی زبان سے دور ہو گئے اور جب اپنی زبان سے دور ہوئے تو والدین نے بھی یہ محسوس کرتے ہوئے کہ یہ مجلس میں یہ زبان سمجھتے نہیں چلو دوسری زبان کی مجلس میں بیٹھا دیتے ہیں دوسری زبان کی مجلس میں بیٹھے تو وہاں پر بھی وہاں پر سننے والے بھی جوان ہیں پڑھنے والا بھی جوان ہیں وہ بھی اس پس منظر سے واقف نہیں ہے جو پس منظر اس ازاداری کے لیے تہذیبی پس منظر ہے اس لئے کہ یہ ازاداری بہت بڑا سرمایہ ہے یہ بہت بڑی دولت ہے جو ہمارے پاس ہے اس کو جانے نہ دیں اور یہ ازاداری کمزور ہو جائے گی اگر مادری زبان نہ ہوئی مراجع کرام بھی آج کل برابر یہ تاقید کر رہے ہیں جو جانے والے ہیں ان سے کہ اپنے بچوں کو اپنی مادری زبان ضرور سکھائیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراں سبسکرائب کیجئے ساتھی بل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز جہاں وقتن فوقتن آپ کے لیے اس چینل پر اپلوڈ کرتے ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں